بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی بچو کیسے ہیں آپ لوگ اچھا جی چپٹر نمبر نائن پہ ہم آئے ہیں اور اس میں مسئلے ہیں تھیورمز ہیں اور یہ ٹائٹل ہے اس کا دائرے کا وطر کارڈ زفا سرکر اب اس کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس کا جو پہلا مسئلہ ہے یا پہلا تھیورم ہے وہ آپ کے سلے بس میں نہیں ہے کٹوا دیا گیا ہے سمارٹ سلے بس میں تو اس کو ہم نہیں کریں گے چھوڑ دیں گے اب یہ ہے مسئلہ نمبر دو یہ ہمیں کرنا ہے اردو میڈیم کا بھی کرنے لگا ہوں انگلیش میڈیم کا بھی انشاءاللہ کرواتا ہوں میرے پاس بھوک کبھی فی الحال اردو میڈیم کی ہے تو میں یہاں ہی سے اس کو کروا رہا ہوں کاپی پر لکھا نہیں ہے کیونکہ یہی سب کچھ تھا تو میں نے کہا یہی سے سمجھا دیتا ہوں ایزی ہے کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے تو دیکھیں جی جو تھیورم ہوتا ہے جو مسئلہ ہوتا ہے نا اس میں دو چار چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں سب سے پہلی بات یہ کہ یہ جو لائن آپ کو دی جاتی ہے نا جس کو ہم سٹیٹمنٹ کہتے ہیں جو سوال آتا ہے اس کو آپ نے دھیان سے سمجھنا ہے مین سارا کچھ ہے ہی اس کے اندر تو اس کو اگر آپ دھیان سے سمجھتے ہیں اور اس سے حساب سے آگے چلتے ہیں تو آپ کا جو کام ہے وہ آسان ہو چاہتا ہے تو دیکھیں اس کو ذرا پڑھیں اور اس کو سمجھیں کہتا ہے دائرے کے مرکز سے آپ دیکھیں پہلے ہی پتا چل گیا جی دائرہ ایک ہونا چاہیے تو ہم نے ایک دائرہ بنا لینا ہے ٹھیک ہو گیا اس کے مرکز سے اب دائرہ جو ہوتا ہے اس کا مرکز کہاں ہوتا ہے یہاں سینٹر میں اگر آپ پرکار لے کے اور دائرہ بناتے ہیں تو پرکار کی جو سوئی جہاں پہ چوبتی ہے اور وہ پھر گھومتا ہے ایسے تو جہاں پہ وہ سوئی چوبی ہوتی ہے وہاں پہ اس کا سینٹر ہوتا ہے کیونکہ وہاں پہ ہم نے فکس کر کے ایسے گھمائیا ہوتا ہے تو یہ اس کا سینٹر ہے ٹھیک ہے تو مرکز اس کا ہو گیا تو دائرے کے مرکز سے کسی وطر اب وطر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے دو چیزیں ایک کتر ہوتا ہے ایک وطر ہے وطر ہوتا ہے کہ دائرے کے دو نکات کو ملانے والا حد جیسے یہ اے بی بنایا ہوا ہے اے سے لے کے بی تک یہ وطر ہے لیکن کتر کیا ہوتا ہے کہ کتر ہوتا یہی ہے لیکن یہ کیا کرتا ہے اے بی کہ اس او میں سے گزر رہا ہوتا ہے مثلا ایسے جائے گا یہاں سے ایسے چلتا چلتا اس او کے اندر سے ہو کے پھر ادھر آئے گا تو اس کو ہم کتر کہتے ہیں ٹھیک ہے لیکن چونکہ یہ اے بی دیکھیں نیچے بناوا ہے تو یہ چونکہ اس کے اندر سے نہیں گزرا تو اس لئے ہم اسے وطر کہیں گے یہی وہ کہہ رہا ہے کہ دائرے کے مرکز سے کسی وطر جیسے کہ یہ وطر ہے اور جو کتر نہ ہو ظاہر ہے کتر نہیں ہے کیونکہ نیچے ہے اس کی تنصیف کرنے والا حد آپ دیکھیں یہ وطر ہے یہ دائرے کا سینٹر ہے مرکز ہے تو کہتا ہے مرکز سے ایک ایسا حد آئے نیچے کی طرف جو اس اے بی کی تنصیف کر دے تنصیف کا مطلب آدھ 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 کر دے ایسے او سے لے کے نیچے کی طرف آ رہے ہیں نا ایم کے پاس تو یہ جو ایم نکتہ ہے نا وہ اس کو کیا کر رہا ہے آدھا کر رہا ہے آدھا کرنے کا مطلب کیا ہوگا اے سے ایم اور ایم سے بی یہ آپ پس میں برابر ہوں گے مثلا یہ ٹوٹل لمبائی اگر ہوتی نا دس سینٹی میٹر تو پانچ سینٹی میٹر ادھا رہ جاتا پانچ ادھا رہ جاتا تو وہ کہتا ہے کہ اس کو وہ آدھا کر دے گا اب کرنے سے ہوگا کیا تو وطر پر عمود ہوتا ہے تو یہ پھر ہمیں ثابت کرنا ہے کہ یہ جو او اے میں نا وہ اے بی کے اوپر عمود بن رہا ہے عمود کا مطلب نوے کا زاویہ بنا رہا ہے ادھر بھی اس سائیڈ بھی نوے کا زاویہ اس سائیڈ بھی نوے کا زاویہ یہ ہمیں ثابت کرنا ہے ٹھیک ہو گیا اب یہ لائن ہم نے سمجھ لی ایک دفعہ پھر پڑھ لیں دائرے کے مرکز سے کسی وطر یہ وطر کی تنصیف کرنے والا حد یہ حد تنصیف کر رہا ہے وطر پر عمود ہوتا ہے یہ عمود ہوتا ہے یہ پرپینڈکولر ہم نے اس کو ثابت کرنا ہے اب دیکھیں یہ جو مسئلہ ہم لکھتے ہیں بناتے ہیں یاد کرتے ہیں اس میں سب سے اہم بات ہوتی ہے یہ اس کی جو شکل ہے یہ جب ہم پیپر چک کرتے ہیں تو اس میں یہ جو اگر شکل صحیح بنی ہوگی تو پھر ہم نے باقی سٹیپس کے بھی نمبر دینے ہیں ورنہ اگر یہ شکل صحیح نہیں بنی ہوئی ڈائیگرام صحیح نہیں بنی ہوئی تو باقی سب کچھ بھی صحیح ہے تو نمبر زیرو آنا ہے تو یہ بہت اہم بات ہے اس کو آپ نے اچھی طرح سے بنانا ہے صحیح بنانا ہے یہ ہوگا تو باقی نمبر ملیں گے یہ پوائنٹ سمجھ آ گیا اب دیکھیں اس کے مسئلے کے پارٹس ہوتے ہیں معلوم مطلوب عمل معلوم کیا چیز ہے جو ہمیں پتا ہوتی ہے جو ہمیں اس سٹیٹمنٹ کے اندر اس نے بتا دے نہیں ہے کہ بھئی ایسے ہے ایسے ہے تو دیکھیں سٹیٹمنٹ میں اس نے ہمیں کیا بتایا ہے کہ ایک دائرہ ہوگا جس کا مرکز او ہوگا ٹھیک ہے ایم جو ہے یہ جو ایم پوائنٹ ہے یہ والا وطر اے بی کا نکتہ تنصیف ہے ظاہر ہے اس کو تنصیف کر رہا ہے آدھا کر رہا ہے یہ جو ایم نکتہ ہے جبکہ وطر اے بی جو ہے وہ دائرے کا کتر بھی نہیں ہے بلکل بلکل کتر رہی ہے کیونکہ وہ نیچے بنا ہوا ہے اس کے اندر سے سینٹر میں سے ہوگا نہیں گزر رہا ہے تو یہ ساری چیزیں ہمیں پہلے سے گون ہیں اب مطلوب مطلوب ہوتا ہے جو ہمیں ثابت کرنا ہے پروف کرنا ہے جو اس نے سٹیٹمنٹ کے انڈ پہ کہا ہوتا ہے انڈ پہ اس نے کہا ہے وطر پر امود ہونا چاہیے امود کو ہمیں ثابت کرنا ہے یعنی کیا کہ یہ جو او ایم لائن ہے اور اے بی لائن ہے وہ ایک دوسرے کے یہ پرپینٹیکولر یہ علامت ہوتی ہے پرپینٹیکولر کی امود ہونے کی نبے کا زاویہ ہونے کی ٹھیک ہے تو یہ ہمیں ثابت کرنا ہے ڈن ہو گیا پھر تھوڑا سا عمل کرنا ہوتا ہے کام تھوڑا سا کیونکہ یہ او سے ام تک تو آ گیا اے سے بی بھی آ گیا اب عمل ہم تھوڑا سا یہ کریں گے کہ او کو اے سے بھی ملا دیں گے او کو بی سے بھی ملا دیں گے تو اس کے ملانے سے کیا ہوگا آپ کے سامنے یہ دیکھیں دو مسلسیں بن جائیں گی او ایم اور یہ اے کی طرف اور او ایم اور یہ بی کی طرف ٹھیک ہے تو یہ اس نے کہنا ہے کہ یہ عمل کے اندر لکھیں مثلا دیکھیں کیا لکھ رہے ہیں عمل میں کہ نقات اے اور بی کو مرکز او سے ملائیں اے کو او سے ملائیں بی کو بھی او سے ملائیں اور پھر زاویہ اینگل یہ اینگل ہوتا ہے اینگل کی نشانی ہے چھوڑ دیں بس یہاں تک صحیح ہے زاویہ ایک اور دو لکھیں اس طرف زاویہ ایک لکھ لیں اس طرف زاویہ دو لکھ لیں ٹھیک ہو گیا اب یہ ظاہر ہے رٹہ بھی مارنا ہوتا ہے ہم نے اس کو لکھ کے بھی دیکھنا ہوتا ہے لیکن ظاہر ہے جتنا آپ سمجھ کے چلیں گے اتنا بہتر ہوگا اب آخری پوائنٹ آتا ہے یہ ثبوت والا اچھا ایک اور بڑی اہم بات ان سب کے نہ ایک ایک نمبر ہیں تصویر کا ایک نمبر ہے معلوم کا ایک نمبر ہے مطلوب کا ایک نمبر ہے عمل کا ایک نمبر ہے یہ مل کے چار نمبر ہو جاتے ہیں چار نمبر اس سارے کے ہیں یہ جو بیانات اور دلائل ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور اس میں بھی یہ جو بیانات ہیں اس کے تین نمبر ہیں اور دلائل کا صرف ایک نمبر ہے تو اگر آپ یہ دلائل نہ بھی لکھیں گے تو آپ کا ایک نمبر کٹے گا زیادہ نہیں کٹتے ٹھیک ہے بہرحال یہ بتانا تھا آپ کو اوکے دیکھیں جیسے میں نے آپ کو کہا کہ یہ دو مسلسیں بن جاتی ہیں تو یہاں پہ بھی ہم نے وہی بات کرنی ہے کہ مسلس او اے ایم اور مسلس او بی ایم اب دیکھنا یہی دو مسلسیں ہیں او اے ایم یہ اس سائیڈ والی اور او بی ایم وہ اس سائیڈ والی یہ دونوں مسلسوں کو ہم نے کمپیریزن کروانا ہے چیک کروانا ہے دیکھیں اب اس میں کیا ہوگا تین تین چیزیں ہم نے نا ان کی برابر لے آنی ہے یہ رول ہے کہ اگر دو مسلسوں کی تین تین چیزیں آپس میں برابر ہو جائیں ٹھیک ہے تو پھر ان کی ہر چیز آپس میں برابر ہوتی ہے یہ ہم یہاں کریں گے پہلا پوائنٹ ہم اس کو کیا کہہ رہے ہیں ہم یہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ میر اف او اے برابر ہے میر اف او بی یعنی او اے اور او بی آپس میں برابر ہیں اب یہ او اے اور او بی کیا ہے او سے لے کے اے تک یہ کیا چیز ہے یہ جو ہمارا دائرہ ہے دائرہ کا یہ رداس ہے ریڈیس جسے ہم کہتے ہیں ریڈیس کی ڈیفنیشن ہوتی ہے سینٹر سے لے کے اور دائرے تک کا جو فاصلہ ہوتا ہے رداس ہوتا ہے اور ادھر سے او سے بھی یہ بھی تو رداس ہی ہے تو پھر دونوں برابر ہونے چاہیے رداس تو ہمیشہ سیم ہوتے ہیں تو دیکھیں برابر کیوں ہیں کہ وہ ایک ہی دائرے کے رداس ہیں ایک چیز ثابت ہو گئی اب آگے چلیں اے ایم اور بی ایم یہ آپس میں برابر ہیں اب وہ کیا ہیں اے سے ایم اور ایم سے بھی بلکل یہ برابر ہیں کیونکہ ہم نے اس نے کہا تھا کہ ایم جو ہے یہ نکتہ تنصیف ہے وہ آدھا کر دیتا ہے تو آدھی چیز ادھر آدھی ادھر تو دونوں برابر ہوئے تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں دونوں برابر ہیں اور یہ ہمیں معلوم ہے معلوم کے اندر ہمیں پتا ہے کہ وہ نکتہ تنصیف تھا اس لیے اس کے آگے معلوم لکھیں گے اور پھر تیسری چیز او ایم اور او ایم برابر ہے اب دکھیں او ایم کیا ہے او ایم جو وہ مشترک ہے یہ لائن اس کو بھی ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ بھی ہو رہی ہے ٹھیک ہے نا کیونکہ یہ لائن ہو گی تو یہ مسلس بن نہیں ہے یہ لائن ہو گی تو یہ چونکہ دونوں طرف ہے تو وہ دونوں طرف سیم ہوئی نا ادھر بھی وہی یوز ہو رہی ہے تو یہ کیا ہے مشترک ہے کامن ہے دونوں میں تو آپ دیکھیں تین چیزیں ہو گئی نا برابر تو جب تین چیزیں برابر ہو گئی تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ O A M جو مسلس ہے اور U B M جو مسلس ہے وہ آپس میں برابر ہو گئی ہیں متماسل ہو گئی ہیں ٹھیک ہے اور یہ چونکہ ہم نے تینوں سائڈیں ہم نے ان کی ثابت کی تھی تو اس لیے سائڈ 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 والا فارمولہ لگائیں گے ٹھیک ہے اگر بیچ میں کوئی زاویہ ہوتا ہے اینگل تو بیچ میں اے لکھتے کیونکہ تینوں تینوں سائڈیں ہیں تو دیکھیں سائڈ 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 ہی لکھنا ہے اگر اینگل ہوتا تو اینگل لکھتے تو اب چونکہ ہر چیز برابر ہے تو جب ہر چیز برابر ہے تو زاویہ ون اور زاویہ ٹو بھی برابر ہوں گے تو ہم نے لکھ دیا کہ وہ دونوں برابر ہیں اب ابھی برابر ہوئے ہیں نبے کا نہیں ہمیں پتا چلا اس کے لئے ہم نے اس کو یہ کہنا ہے کہ دیکھیں کہ یہ جو پورا زاویہ بنتا ہے ایک سیدھی لائن کے اوپر یہ ایک سو سی ڈگری کا ہوتا ہے اور اس کے اندر ایک زاویہ ون ہے اور ایک زاویہ ٹو ہے ہے اور ہیں بھی دونوں برابر برابر تو ٹوٹل ایک سو اسی ہے اور دونوں برابر ہیں تو پھر دونوں نبے نبے کے ہونے چاہیے دونوں نبے نبے کے ہوں گے تو مل کے ایک سو اسی بنے گا نا یہی بات اس نے یہاں کی ہے اس وہ کہہ رہا ہے کہ زاویہ ون جمع زاویہ دو کہ دونوں کو جمع کریں تو وہ زاویہ ایک سو اسی کا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور وہ ہیں بھی برابر تو جب برابر بھی ہیں اور مل کے وہ ایک سو اسی ہو جاتے ہیں تو پھر اکیلے اکیلے جو ہیں وہ نبے کے ہونے چاہیے ہیں اکیلے اکیلے نائنٹی کے ہو گئے اور جب نائنٹی کے ہو گئے ہیں تو پھر پھر ثابت ہو گیا کہ وہ ایک دوسرے کے اوپر عمود ہے ٹھیک ہے تو بس یہ کام کرنا ہے تو یہ آسان ہے یہ بہت زیادہ چانسز ہے اس کے پیپر میں آنے کے تو یہ ضرور کریں اور اپنے نمبر لیں آٹھ نمبر پکے ہوتے ہیں لکھیں تین چار دفعہ بار بار اسے لکھیں لکھیں گے بار بار تو یہ آپ کا ریڈی ہوگا ٹھیک ہے جی بچوں اوکے اللہ حافظ